جمعیت کی پوری تاریخ کا اظہار کر دیا ماشاءاللہ ہمارے سامنے جس ہستی کے خطاب کو سننے کے لئے ہم منتظر ہیں اس ہستی کا خطاب ہوگا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جمعیت العلماء کا قیام ونیس و ونیس میں ہوا ہے قیام جو ہوا ہے اس کا عدد دیکھئے کہ اس عدد کے اندر دو ونیس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حروف ہیں وہ بھی ونیس ہیں عجیب اتفاق ہے اور یہ ایک اور بات بھی ہے وقت کی کمی ہے برحال اتنا تو سمجھیں کہ جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ بھی ونیس ہوتے ہیں اب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کا رحمت ہے اور یہ ونیس فرشتے ہیں عذاب کے فرشتے ہیں تو جس طرح بسم اللہ پڑھنے والا ان ونیس فرشتوں کے عذاب سے محفوظ ہوگا ایسے ہی یہاں پر جو ہم کو ستانے والے ہیں اگر جمعیت کے دیرے سایہ آ جائے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اس کی بھی حفاظت ہو جائے تو یہ ابتدائی عدد ہم کو بتا رہا ہے اس کی آغاز کا عدد دو ونیس اس کے اندر موجود ہے انشاءاللہ حضرت مولانا عرشت بدنی صاحب دحمد برکاتہ اپنے خطاب سے ہمیں استفالہ کا موقع دے رہے ہیں میں حضرت والا سے درقاس کرتا ہوں کہ حضرت والا اتمنائن کے ساتھ خطاب فرمائیں وقت کی کوئی قید نہیں ہے دس بجے مسجد باغبان میں جماعت ہے اس لئے انشاءاللہ ہم پوری طرح حضرت کی خطاب سے موجود ہونا چاہتے ہیں لہٰذا درقاس ہے کہ اتمنائن سے خطاب فرمائیں کہ معزز حاضرین جلسہ یہ پاکیزہ سرزمین جہاں اس ملک کی آزادی کے لیے اس ملک کے سپوت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے خاندان نے زندگی گداری اور اس ملک کے عزیز کی آزادی کے لیے سرنگا پٹنم میں قربانی دے دی میرے نزدیک بہی مانا انتہائی مقدس ہے اور پاک ہے کہ ملک کی آزادی کی تحریک کی ابتداء در حقیقت اسی مرد مومن کی شہادت سے ہوئی ہے سن سترہ سو ننانوے میں جب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ سرنگا پٹنم میں شہید ہوئے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے لٹیروں سے جہاد کرتے ہوئے تو اس وقت ان کی خون میں لطپت لاش کے اوپر کھڑے ہو کر انگریز جنرل نے یہ بات کہی تھی کہ آج یہ ملک ہمارا ہے جب تک سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ زندہ رہے جہاد کرتے رہے اور اپنے فوج کی ٹریننگ فرانس سے کراتے رہے کتنا اس زمانے کے اندر یہ چیز آسان نہیں تھی لیکن اس شخص کا دماغ کتنا حاضر تھا کہ اس نے اپنی فوج کو ٹرین کرایا اور کسی قیمت پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے لٹیروں سے اپنی ملک کے لیے مسالحت نہیں کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا لیکن شہادت کہ جان کو نوش کرنا منظور کر لیا ملک کے لیے اس ملک کے لٹیروں سے کسی طرح کی کوئی مسالحت نہیں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد جو نوابین ملک کے اندر رہ گئے تھے وہ انگریز کے لیے لقمہ تر تھے ان کے اندر کوئی جان نہیں تھی تین سال تک کی اسٹ انڈیا کمپنی کے لٹیروں نے ان نوابین کی نوابیت کو سر کر کے ان کے سر کو خم کرا کے حکومت مغلیہ سسک رہی تھی جان دے رہی تھی جان نکل چکی تھی اعلان کر دیا کہ خرق خدا کی ہے اور تاج و تخت بادشاہ کا ہے لیکن حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے اب ملک کے اندر جس دن ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ اعلان کیا کہ آج سے حکم ہمارا چلے گا اس دن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو حضرت شاہ ونی اللہ علیہ میں اس زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے بے حقی یہ وقت تھے نکال سکے لیکن اس مرد مومن نے اعلان کیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا اور اس ملک کی آزادی کے لیے انگریز سے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے اس نے اعلان کیا کہ آج اس ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے کسی کے اندر یہ جان نہیں تھی یہ طاقت نہیں تھی میں کہتا ہوں کسی کے اندر یہ شعور نہیں تھا کسی قوم کے اندر یہاں کے بسنے والوں میں اپنے مرک سے یہ وفاداری اور محبت نہیں تھی اگر تھی تو اس عالم دین کے اندر تھی اس سے پہلے آزادی وطن کے لیے جہاد کا اعلان آپ کو کسی انسان کی طرف سے اس ملک میں نہیں ملے گا یہ علماء کا کردار ہے ان کا شعور ہے اپنے ملک سے وفاداری ہے کسی دوسرے کے اندر یہ طاقت نہیں تھی اس کی انہیں بڑی قیمت دینی پڑی ان کی جائدات کو قرق کر لیا گیا ان کو شہر سے نکال دیا گیا دلی سے ان کو زہر دے دیا گیا وہ اندر ہو گئے ان کے جسم پر زہر کے اثر ہو گئے داگ پڑ گئے مگر اس مرد مومن کا قدم ایک انج بھی اپنی جگہ سے بیچے نہیں اٹھا وہ سن اٹھارہ سو چوبیس میں انتقال کر گئے لیکن اپنی موت سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں کے اندر اپنے روحانی اولاد کے اندر دو حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی اور اپنے خاندان کے چشم و چراغ حضرت شاہ اسماعیل شہید دلوی رحمت اللہ علیہ مان ان دونوں کو آزادی ملک کے لیے جہاد کرنے کے لیے تیار کر دیا پہلے انہوں نے ان کو حج کے لیے عرب بھیجا وہاں سے آئے اور آنے کے بعد ان کو ملک کے اندر بھیجا یہ پورے ملک میں جہاں جہاں جا سکتے تھے وہاں گئے اور جا جا کر انہوں نے لوگوں سے جہاد آزادی وطن کے لیے اپنے ہاتھ پر بیعت لیے